اسلام علیکم دوستو جیسے کہ ہم آپ کو گوڈ مارننگ پاکستان کی ہوسٹ ندہ یاسر کی روز بروز تازہ ترین اپ ڈیٹس سے آگاہ کر رہے ہیں آج بھی ہم آپ کو ندہ یاسر اور خصوصاً ان کے شہر یاسر نواز جو کہ ایکٹر اور ڈائریکٹر بھی ہیں ان کے حوالے سے بھی کافی اہم خبر دینے والے ہیں جو شاید آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہوگی تو دوستو اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل پے اور ریالیٹی ٹی وی کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں دوستو آج کی ویڈیو میں بات ہوگی یاسر نواز کے حوالے سے جن کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اب یاسر نواز کی طبیعت کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے چند روز سے ہمارے درمیان ندہ یاسر کی طبیعت کو لے کر کافی زیادہ ہائپ کریٹ کیا گیا جسے ہم لوگ صرف یہی سوچ رہے تھے کہ ندہ یاسر اب کیسی ہوں گی چار سے پانچ روز پہلے آنے والی ایک ویڈیو میں دونوں کو ہم نے برائے راست ایک ویڈیو میں دیکھا جو ویڈیو ہمارے چینل پر موجود بھی ہے جس میں ان دونوں کے چہرے کافی ڈھلے ہوئے نظر آئے جس سے صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ دونوں کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں ہے لیکن اس ویڈیو کے بعد لوگوں کا سارا دھیان ندہ یاسر کی جانب گیا لیکن اب خبر یہ ہے کہ یاسر نواز کی بھی طبیعت بہتر نہیں ہے اور ندہ یاسر نے اپنے سارے دوستوں اور مددہوں سے ان کی بہتری کے لیے بھی درخواست کی ہے جیسے کہ اب ان لوگوں کو کرونا وائرس ہوئے پندرہ دن سے زائد ہو چکے ہیں تو اب کسی وقت بھی یہ لوگ کرونا وائرس ٹیسٹ دوبارہ سے کروانے والے ہیں اور یہ امید کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ان کا ٹیسٹ نیگٹیو ہی آئے شو بیس کے کافی ستاروں نے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ سب ان کے لیے خصوصا دعائیں کی جائیں ہماری ایک بہت بڑی اداکارہ جن کا نام روبینا اشرف ہے ان کی بھی صحت کے حوالے سے اچھی خبریں نہیں ہیں آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کی جائے سوشل میڈیا پر کچھ غلط خبریں پھیلانے کا بازار بھی گرم ہے جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ندہ دوبارہ آ کر گوڈ ماننگ پاکستان اسی حالت میں ہوسٹ کریں گی اور لوگوں کی جانب سے بہت زیادہ غلط کومنٹس کیے جا رہے ہیں جس میں انہیں بھرا بھلا بھی کہا جا رہا ہے سب سے پہلے انہیں تو ہم یہ بات کلیر کر دیں کہ ایسا بلکل بھی نہیں ہو رہا اس وقت ان کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اور نہ ہی گوڈ ماننگ پاکستان فیلحال دوبارہ شروع ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ ندہ یاسر نے شو بیز مارننگ شو ہوسٹنگ چھوڑنے کا اشارہ دے دیا ہے اور اب وہ دوبارہ ہوسٹنگ نہیں کریں گی فیلحال دوستو اس خبر کے بارے میں ابھی تک کچھ اور کنفرمیشن نہیں ہے جیسے ہی ہم اس بارے میں کچھ آثنٹک انفرمیشن ملے گی تو سب سے پہلے ہم آپ سب لوگوں کو انفرم کریں گے دوستو کافی حد تک سوشل میڈیا پر ان کے لیے غلط قسم کی افواں ہیں اور یہاں تک کہ ان کی موت تک کی خبریں بھی کافی یوٹیوبرز نے پھیلا دی ہیں مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے ہمیشہ صحیح اور آثنٹک خبر شیئر کریں اور ایسی جھوٹی خبروں سے پرہیس کریں امید ہے دوستو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی تو ضرور جانے سے پہلے ہمارے چینل پیور ریالیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور جانے سے پہلے بیل آئیکن پر کلک کرنا بلکل بھی مت بھولیں شکریہ موسیقی